رضا بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب اس کا راستہ صاف ہو گیا ہوتے ہیں خمدان کو انکار کرنے کے بعد آئینہ جب اپنے گھر آجیتی ہے رضا کا اس کی طلاح میں دیتی ہے وہ اب سوچتا ہے کہ وہ کسی طرح آئینہ سے بات کرے اور اسے شایدی کی پیش کش کریں اسی رضا کے لئے وہ شایدی کے پاس آتی ہے آتا ہے اسے وہ کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو خمدان اب آزاد ہو گیا ہے اس کی آئینہ سے جون چھوڑ گیا ہے اب وہ تمہارا ہی رہے گا شایدی سے کہتی ہے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ آئینہ نے تمہاری خاطر خمدان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے ماں کے گھر پر چلی گئی ہے اور اس کے والدین نے اسے قبول بھی کر لیا ہے یہ سنکر شانزے کا یقین نہیں آتا وہ اندرین اندر بہت خوش ہوتی ہے اسے رضا کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہتی ہے کہ تم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو رضا کہتا ہے کہ اب میرا راستہ صاف ہو گیا ہے ہمیں آئینہ کو شادی کیا فر کروں گا لیکن تم اس سے وعدہ کروکا تم راستے میں کوئی ریکارٹ نہیں ڈالو گی شانزے کہتی ہے کہ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی ایسے ہو آیا ہے میکن اگر یہ سچ بھی ہے تو اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ آئینہ وہ بس پلٹ کے نہیں آئے گی رضا کہتا ہے کہ تم اس کی فکر نہ کرو میں ایسا چال چلوں گا کہ وہ کسی صورت میں بھی ہمدان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی